اسلام علیکم بینن نیوز میں خوش حامدید آج وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کی جانب سے ایک ورکر کنونشن کیا گیا جس میں انہوں نے پدر شاہی اور دوسری عورتوں کی استحصالی پر مختلف تقاریر کی ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کی صدر معروف سوشل ایکٹیویسٹ اور جلیلہ حیدر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کنونشن کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں کیا گیا اس کے کیا مقاصد ہیں بہت شکریہ وقت دینے کا جلیلہ یہ بتائیے گا کہ اس ورکر کنونشن کا مقصد کیا تھا بیسکلی وومن ڈیموکریٹک فرنٹ جو گزشتہ بلوچستان میں ایک سال سے متحرک تھا مگر اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا ہم نے اج ورکر کنونشن کی اور ہمیں محسوس ہوا کہ جو پاکستان بر میں اور خصوصاً بلوچستان میں جو عورت کا سوال ہے وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اور اس جانب کسی کی توجہ بھی نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ کنونشن کا انقاط کیا وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا جو بیسکلی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم عورت کے سوال کو جو ہے وہ قومی سوال طبقاتی سوال ان سے جوڑ کے جو ہے اس کو اٹھائے اور کیونکہ موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے جنسی زیادتیاں پیدر شاہی کا جبر پھر منذبی رجعت پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے اور اسی طرح استحصال کا ہر فارم جاری ہے یونیورسٹی سکینڈل سے لے کے ان امریتہ کے جو قتل ہے پھر وہ جو قبر میں کراچی میں خاتون کی لاش نکال کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے تو ہم نے آج یہ عورت امرجنسی کا اعلان اس لے کیا ہے کہ ہم اس بیمار سماج سے جو ہے اپنے حق کا مطالبہ کرے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس سماج میں جہاں پر جب ہماری نفس چلتی ہے نفس چلتی ہے ہم زندہ ہے تب بھی ہم زیادتی اور جبر کا شکار ہوتے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں تب بھی زیادتی اور جبر کا شکار ہوتے ہیں یقیناً ایک اچھی کاوش ہے جلیلہ سب سے پہلے آپ کو کانگریٹس دنیا بھر سے آ رہی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ہم آپ کو جو ہے نا مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ دنیا کی سو باثر خواتین میں آئی ہیں آپ کیسا محسوس کرتی ہیں خود کو اس فیرس میں دیکھ کر اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سماج جو ہے نا پیٹریار کی عروج پر ہے تو آپ کا کیا مقصد ہے آپ عورتوں کے لیے اب کیا کرنا چاہیں گی ان کو مقابل لانے کے لیے ان کو ایک ایک ایکٹیویسٹ بنانے کے لیے آپ نے کیا سٹریٹیجی بنائی ہویا جس طرح آپ ایکٹیویسٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گی یا کیا سٹیپ لیں گی دیکھیں سو باثر خاتون میں آنا دنیا میں یا کوئی بھی آپ انٹرنیشنل ایوارڈ لو دنیا میں اس کا وہ امپیکٹ مجھے اچھا ہی محسوس نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے روڈز آپ کا جو کنیکشن ہے آپ کے اپنے لوگوں سے نہ ہو اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں آیا ہے مگر چونکہ میں عورت کے سوال کو بھی ایک سیاسی سوال دیکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو جوڑوں اور اس کا جو سوال ہے جو پچاس فیصد کا سوال ہے اس کے سوال کے جدوجہد کو مزید تیز کرو اور یہی پہ کرو مطلب اس سے باہر نہ کرو ممکن ہے ہر ملک کے سیناریو ان کے تناظر جو زمینی حقائق ہے وہ مختلف ہے مگر ہمارے ملک میں پاکستان کا جو عورت کے حقوق کے حوالے سے جو حالت ہے وہ دنیا بر میں بترین تیسرے نمبر پر ہے اور اسی طرح ورلڈ انڈیکس میں ہمارا نمبر آخری ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہم جن کو اگنور کیے ہوئے ہیں ان کے معاشی سیاسی جو قومی ہر طرح کے آزادی کا بھی سوال اٹھائے تاکہ وہ جو ہے اپنے کلے ذہن سے جدوجہد کرے اور سب سے بڑھ کر یہ جدوجہد میں جاری رکھوں گے کہ عورت کو جنس نہیں انسان کے تصور کو آگے بڑھا یہ بتائیے گے یہ جو بلوچستان یونیورسٹی کا جو افسوسناک سکینڈل سامنے آیا ہے اس بارے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں مزید آپ کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں دیکھیں کمیٹی کے حد تک جس میں خواتین بیٹے میں ان کے کریڈیپلیٹی پہ سوال نہیں کرتی وہ بہت جینین خواتین ہیں جو اس میں بیٹی ہیں مگر چونکہ ہمارا جو حالات ہے ایفری بڈی نوز کے کتنا پریشر ہے مجھے لگتا ہے کہ ویسا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کا ریپورٹ نہیں آئے گا مطلب وہ پریشر میں ہے مجھے لگ رہا ہے اور جس طرح سے بھی ریسنٹلی ہائی کورٹ کا حکم تاکہ ایف سی کو نکال دینا چاہیے مگر پھر انہوں نے یہ اسی بات سے اپنے بات سے بھی مکر گئے تو اس طرح کی جو حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ جدوجہت کو زیادہ گراس روٹ اور آپ امرجنسی جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اعلان کی امرجنسی کا اعلان کیا تو اس حوالے سے ہمارے پلیٹ فورم سے آپ عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اور مردوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی عورتوں کو جو اینا پاور فل بنائیں ان کو قومی دھارے میں لائیں ان کیوں بھی اتنی آواز ملے جس طرح ایک مرد کی آواز سنی جاتی ہے دیکھیں غلام قوموں میں اگر عورت غلام ہوگا تو یقیناً مرد بھی غلام رہے گا تو اس کو چاہیے کہ اگر جب وہ اپنے پچاس فیصد مرد اپنے آزادی کی بات کرے تو ہمارے پچاس فیصد عورت کے آزادی کا بھی بات کرے اور اس کا ہی صدار بنائیں نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مرد جتنا آزاد ہو اگر وہ ایک غلام عورت کے تحت معاشرے کو چلائے گا تو وہ غلام نسلوں کو پیدا کرے گے اس لئے مرد ہمارے ساتھی ہے جو ہمارے نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کڑے ہیں ہماری جنگ مردوں سے نہیں ہماری جنگ پیدر شاہی اور سسٹم سے ہے اور یہ پیدر شاہانہ سوچ مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پاور کی تقسیم ہو برابر کے بنیار پر تقسیم ہو تو خواتین کو ہمارا ساتھی بنے ہمیں اب اپنے پچاس فیصد آبادی کا حق ریکلیم کریں